اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل ویلکم بیک ٹو اینادر ویلوگ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میں اپنے ویلوگ کا آغاز کر رہی ہوں بریک فاست سے اور بہت دیسی سا ناشتہ آج بن رہا ہے میرے گھر پہ کیونکہ ناشتہ دیسی کرتے ہیں ہم دیسی سٹائل کے لوگ ہیں تو ناشتہ بھی ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے کھانے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تو میں تو یہ بالکل بھی نہیں ناشتہ کرنے والی یہ بچوں کے لیے اور ہزبن کے لیے بن رہا ہے دیسی ناشتہ میں نے رول والے پراتھے بنائے ہیں اور اس کے ساتھ میں بناوں گی اومنٹ لیکن وہ ہوگا ہاتھ تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل سے تو اس کے لیے میں نے سبزیوں کو تھوڑا سا چوب کر لیا ہے پیاز اور ٹوماتر میں نے چوب کر لیا ہے باری کیونکہ اومنٹ میں چھوٹی سبزیاں اچھی لگتی ہیں اور نمک اور گراس چیلی ایڈ کی ہے تھوڑا سا ہرادنیا ایڈ کیا ہے لیکن میں نے اس میں ہری مرچ ایڈ نہیں کی کیونکہ بچوں نے کھانا ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے مرچ ایڈ نہیں کی اور دو ایک میں نے اس میں ایڈ کر دی اور اب ہم ان کو بیٹ کر لیں گے اب ہم نے اوملیٹ کے لیے سارا مکسچر ریڈی کر لیا ہے پین میں تھوڑا سا اوئل لوں گی اور یہ سارا میں نے اوملیٹ کا جو مکسچر ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں نے جس نیچے ودھی تہہ کو کک کرنا ہے اس کو میں نے فلپ نہیں کرنا اس کی اوپر والی تہہ کو میں نے اس طرح پین میں کک نہیں کرنا اس کو تھوڑا ڈیفرنٹری کیسے کک کریں گے اور تھوڑا انٹریسٹنگ بھی ہوگا اوملیٹ ہمارا ایک سارے سے کک ہو گیا ہے اور اس کو نارمل جس طریقے سے کک کرتے ہیں ویسے ہی میں نے اس کو کک کی ہے اور اب اس کو میں سرونگ پلیٹ میں نکال لوں گی جس میں میں نے سرف کرنا ہے اس ہی میں میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اب اس کو میں تھوڑا سیٹ کر لوں گی سنٹر میں کر لوں گی اور اس کی میں نے ایک سائیڈ کک کی ہے دوسری سائیڈ کو میں نے فلپ نہیں کیا تھا اب اس کے ساتھ ہم نے جو کرنا ہے نا اس کی وجہ سے اس اوملیٹ کو چار جان لگ جائیں گے ویسے تو ہم لوگ جب کبھی چیز اوملیٹ بنانا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہی ہم لوگ چیز مکس کر لیتے ہیں اور اس کو پھر ہم لوگ فرائے کر لیتے ہیں لیکن ابھی میں نے اس کے اوپر اس کی اوپر والی طے پر جسٹ چیز لگا لینا ہے موزریلا چیز اور اس طرح سے اس کو پھلا دوں گی اور پھر اس کو میں نے ون منٹ کے لیے مایکرو ویب میں رکھ لینا ہے اور اس کو جس طریقے سے ہم نارمل کوئی چیز گرم کر دیں بلکل اسی طریقے سے کر لینا ہے دیکھیں اس کی جو اوپر والی طے تھی وہ کک ہو گئی ہے چیز میلٹ ہو گیا اور یہ اتنے مزے کا لگ رہا ہے اس کے اوپر تھوڑ بلیک پیپر اس کے اوپر میں سپرنکل کر دوں گی اور یہ ہمارا دیسی ناشتہ تیار ہو چکا ہے اب یہ سرف کروں گی بچوں کو اور ہزبینڈ کو اور میں لے لیتی ہوں مورننگ میں صرف چائے یا پھر کروسن کھا لیتی ہوں بس میرا یہی ناشتہ ہوتا ہے اور پھر میں نے بچوں کو شاور کرایا تھا اور ان لوگوں کو تیار کیا تھا کیونکہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گئے شارٹ ویشن نہیں جا رہی تھی تو پھر اس نے آج مجھے بہت زیادہ فورس کیا کہ آج ماما جانا ہے اپنے کزنز کے ساتھ کھیلنا ہے تو جو میری سسٹر کے بچے ہیں ان کے ساتھ ان کو کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے تو وہ لوگ بھی بیتاب رہتے ہیں ان سے ملنے کے لیے اور میرے بچے تو کچھ زیادہ ہی بیتاب رہتے ہیں تو پھر میں اپنی سسٹر کے گھر جا رہی تھی اور پھر ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے تھوڑی تیر اور اس کے پاس ہم لوگ پارک میں آگئے تھے ہمارا اچانک سے بن گیا تھا موڑ کے چلیں چلتے ہیں پارک میں تو بس ہم لوگوں نے پھر آگئے تھے پلان تو ہمارا اتنا حاصل نہیں تھا لیکن پھر ہم لوگ آگئے کے چلیں بیٹھ کے گپ شپ ہی کرنی ہے تو بچوں کو پارک میں لے چلتے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا ٹائم اچھا سپینڈ کر لیا تھا بچوں نے انجوائے کیا تھا اور ہم لوگوں نے بھی گپ شپ کر لی تھی اور شام کے ٹائم اتنی تھنڈی ہمارے چلتی ہیں اتنا موسم خوشکوار ہو جاتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے اور پھر بچوں نے سائیکلنگ کی تھی انہوں نے انجوائے کیا تھا ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا تو ان کو دیکھ کے ہم لوگ بھی خوش ہو رہے تھے موسیقی بس پھر بچوں کے ساتھ سائیکلنگ کی میں نے بھی اور ہم نے واق کیا تھوڑا سا اور پھر بس ٹائم ہتم ہو گیا تھا پارک کا تو ہم لوگ آگے تھے گھر واپس اور بچوں کا موڈ ابھی بھی نہیں تھا آنے کا ان کا دل کر رہا تھا اور کھیلنے کا لیکن بچارے کیا کریں ٹائم ہی ہتم ہو گیا تھا پارک کا تو گھر آگے پھر میں نے سوچا کہ ابھی میرے پاس ٹائم ہے اور جو میرا میک اپ والا ڈرار تھا وہ اتنا زیادہ میسی ہوا تھا اور میرے بچوں نے ساری لپسٹک میری توڑ دی تھی اتنی زیادہ مہنگی لپسٹک تھی میری جو ان لوگوں نے حراب کر دی تھی تو پھر میں نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان کو نکال کے ان کی جگہ چینج کر دیتی ہوں تاکہ میرے بچے میرا میک اپ حراب نہ کر سکیں تو یہ سارے برشز میں نے واش کی ہیں پہلے سارے اپنے جو میرے میک اپ کے برشز ان کو میں نے واش کیا تھا اور باقی کے برشز مجھے مل نہیں رہے تھے تو وہ پھر میں نہیں کر سکیں یہ والا جو سپونج ہے اس کو میں ڈسکارڈ کر دوں گی کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ والے دو برشز جو ہیں یہ میں واش نہیں کر سکیں یہ میرا فانڈیشن برش ہے اور یہ بلشر ہے تو اس کو ابھی پھر ان دونوں کو میں لیدہ رکھوں گی اور ان کو میں واش کر لوں گی کیونکہ یہ مجھے اس وقت نہیں مل رہے تھے اور ابھی سارا میں نے راور نکالا اس کو کلین کیا تو تب یہ مجھے ملیں یہ میرا آئی لائنر کا برش ہے یہ میں نے پاکستان سے دیا تھا یہاں سے نہیں دیا تھا اور یہ آئی لائنر ہے بلوکر کا مجھے اتنا پسند ہے یہ بہت پیارا بھی لگتا ہے ابھی اس میں جو میرا اچھا والا میک اپ ہے جو میں یوز کرتی ہوں اور نیو جو میں نے لیا ہے یہ میں لیتا سے کر لوں سترکی چیزیں اتنی مہنگی انسان لے اوپر سے بچے ان کو حراب کر دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے پھر مجھے تو اور کیونکہ میں جب گھر نہیں ہوتی پہ جاتی ہوں تو بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے جاؤں تو یہ پھر اپنی بڑھاس جو ہے نا میری چیزوں پہ نکالتے رہتے ہیں ان کو جب غصہ آتا ہے تو بس پہ میری چیزوں کو خراب کرتے رہتے ہیں تو میک کی لپسٹک میبلین کی لپسٹک پھر یہ میرے بچے ان کو خراب کر دیتے ہیں تو اب میں نے پھر یہی سوچ جائے کہ ان کی پہنچ سے دور رکھی جائیں یہ چیزیں یہ میرے میبلین کے مسکارہ ہیں اور جو کہ میرا بیسٹ جو ہے یہ کلوسل ہے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت لائٹ سا ہے جتنا مرضی ہے لی کر کے لگائیں پھر بھی فیل نہیں ہوتا کہ ہم نے آئی لیشز کے اوپر کوئی ایکسٹر چیز لگائی ہوئی ہے اور جو لوریل کا یہ مسکارہ ہے یہ تو بالکل اچھا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پسند لیکن کبھی کبار یوز کر لیتی ہوں اور یہ گلیٹر ہے جو کہ ہائی لائٹر کے طور پر یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سب لپسٹک ہیں جو کہ ابھی میں نے نیو لی تھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا تھا جب میں نے لی تھی تو اس وجہ سے پھر ابھی دل کرتا ہے کہ ان چیزوں کو سائٹ پہ کہیں رکھتا ہوں جہاں بچوں کی پہنچنا ہو اور انہوں نے میری بہت زیادہ لپسٹک توڑ دی تھی آگے سے جو کہ پھر ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی خراب کر دی تھی انہوں نے تو اس وجہ سے پھر ان کو ڈانٹ بھی بہت زیادہ پڑتی ہے لیکن کیا کریں بچے ہیں سمجھتے نہیں ہیں اب ان میں میں جو میری اچھی چیزیں ہیں اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ میں رکھ لوں گی اور جو مجھے لگتا ہے کہ کچھ دیر پرانی ہو گی ہیں سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو ان کو پھر میں ڈسکارڈ کر دوں گی اور کافی اس طرح کی چیزیں نکلی ہیں جو کہ میں یوز نہیں کرتی تو یہ میں نے لیے تھے ویلویٹ آئی شیڈ میں نے لیے تھے پاکستان سے اور یہ سارے کلر میرے فیورٹ ہیں جو کہ میں زیادہ یوز کرتی ہوں تو یہ والے کلر میں نے لیے تھے اور یہ بہت پیارا یہ والا میک اپ لگتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے تو پھر جب بھی میں کرتی ہوں تو مجھے اتنی ڈیفرنٹ لوگ آتی ہے اس سے تو ابھی جو چیزیں مجھے ضرورت ہیں یا جو میں یوز کرتی ہوں ان کو میں نکال لوں گی باقی سب کو میں ڈسکارڈ کر دوں گی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ابھی اس بیگ میں جتنا سامان آجاتا ہے وہ میں اس میں رکھ لیتی ہوں اور جو ڈیلی میں کلر یوز کرتی ہوں مجھے میک اپ کرنا اچھا لگتا ہے یہ والا کلر میں زیادہ یوز کرتی ہوں اور یہ تقریباً ہتم ہونے والا ہے ایکی کو میلانو کا برینڈ ہے یہ اس کی لپسٹک ہیں اور اس کی نیٹ پالش بھی ہے میرے پاس آئی تنک وہ ابھی میں آپ کو دکھا چکی ہوں یا پھر ابھی میں دکھاؤں گی اور یہ میڈورا کی لپسٹک ہے یہ اس پر میں پاکستان گئی تھی تو میں نے وہاں سے دی تھی اور اس لپسٹک کے کلر کے پیچھے میری سسٹر دیوانی ہو گئی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ مجھے دے دو لیکن اس کو میں نے نہیں دی تھی اس کو میں نے نیو لا کے دی تھی اور یہ والا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں میک کا یہ میں نے تقریباً ہتم کر دیا یہ بہت نیچرل کلر ہے اور یہ بھی مجھے بہت پسند ہے لیکن اس کو ابھی میں پھینکوں گے نہیں اس میں سے جتنی لپسٹک نکلے گی وہ ابھی میں اس کو یوز کروں گی اور یہ والا لپ لائنر ہدا کا ہے یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ والا کلر بھی ڈیلی کا یوز ہونے والا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے اور جو نیچرل کلر ہیں وہ ڈیلی میں میں یوز کرتی ہوں تو وہ مجھے پھر کافی زیادہ پسند ہے تو جی میں نے اپنا میک اپ کا ویک ریڈی کر لیا ہے جو میری ضرورت کی چیزیں تھی وہ ساری میں نے اس میں رکھ لیا ہے اور اب یہ میں کبرٹ کے اوپر والے کیبن میں رکھوں گی تاکہ بچوں کا ہاتھ نہ جائے اور میرا میک اپ جو ہے وہ سیف رہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں جو کہ بالکل فری ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ ہیار رکھئے گا اللہ حافظ